جناب رہنہ تنویر حسین صاحب آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی ایک نازک موڑ ہے اور اس موڑ پہ ہم یک دم نہیں پہنچے پرائمیس صاحب نے سپیچ کی آج انہوں نے کافی حالات پہ روشنی ڈالی نوید کمر صاحب نے آج بڑی تو دی پوائنٹ اور صحیح جو ایشیوز ہیں اس وقت عدلیہ جو عدلیہ کے حساب سے فیس ہم کر رہے ہیں انہوں نے آج تمام جو ایشیوز ہیں اس کی نبز جو ہے اس وقت اس پر بڑا پراپر آتھ رکھا ہے اگر عدلیہ کی بات کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ فلان جو ادارہ ہے یا فلان اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں انہوں نے ہمارے نظام کو کافی تو بہو برباد کیا ہے لیکن اگر صحیح تاریخ لکھی جائے تو آج سر فرست اس موزز عدلیہ کا نام آتا ہے سب سے پہلے پاکستان میں جب الیکٹڈ اوس کے ساتھ کھلوار کیا گیا تھا تو اس وقت مولوی تمیزو دین صاحب کا ایک کیس تھا جسٹس منیر کے زمانے میں اور وہ ججمنٹ آج بھی اس کی باش گست ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہر کوریڈور میں ہر جگہ بیٹھنے والی بات جو ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہ سفر اس وقت سے شروع ہوا ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے اس کے بعد بے اطار پر چپ کر آ دیں زرہ مولانا اصح صاحب نے بڑی اچھی تکار تکاریخ مولانا اصح صاحب کا لاب کی جسرہ تکاریخ آپ نے سنی ہے نا بڑی زبردست تھی ہونریبل میبران اپنی اپنی نشیستوں پہ تشریف رکھیں پلیز اپنی نشیستوں پہ تشریف رکھیں اور کروس ٹراک نہ کریں جی مولانا تنویر صاحب صحیح نشان دی کرنی ہے کہ پاکستان کے اس آج کے جو حلات ہیں اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے آج اس معزز عدلیہ قوم یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اپنی تاریخ پڑھے کہ کسی موقع پہ آپ نے عین اور قانون کی بات کرتے ہیں آپ نے عین اور قانون نہیں بلکہ آپ نے تو عین سے معورہ بھی نہیں وہ کسی پینڈ کے پنچائتی پنچائت کا آپ نے رول ادا کیا ہے آپ نے نظریہ ضرور نکالا وہ پتہ نہیں کس تقیئے کے پیچھے رکھتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں جب میں ان کو دوسری طرف کوئی ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ عین اور قانون کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر میں پچھلے جہاں چیف جسٹس سے بان کی بات کروں تو اس میں جسرہ بہت سارے نام لیے گئے ہیں یہ ریسٹ پاس میں جب ساکب نصار تھا ادھر چیف جسٹس پہلے تو میں یہ آپ کا بات بتاؤں یہ جتنے جج سے بان ہیں ان کو ساری جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ہم بڑی بخوبی جانتے ہیں یہ کس طرح انہوں نے تعلیم آصل کی کس طرح کا پڑھتے رہے کس طرح انہوں سپریم کورٹ میں ابھی تو پچھلے دنوں کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک جج پہ اڑے رہے کہ میں نے اس کو کرنے ہی کرنا وہ ڈلے ہوتا رہا چھے چھے مہینے سال سال وہ اپائنمنٹ ڈلے ہوتی گئی لیکن وہ ایک پسند کے جج کو ہم نے کرنے ہی کرنا ہے تو یہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آج اس کا یہ شاکسانہ کے جو ساکب نصار تھا اس وقت جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح پناماؤں کا قصہ شروع ہوا بالکہ کہا جاتا رہا کہ یہ ہمارے پاس پٹیشن لائیں یہ پٹیشن خود مانگتے رہے بلا بلا کے لوگوں کہتے رہے پٹیشن ڈالیں سوہ موٹروں کی باز میں کروں گا پہلے یہ خود پٹیشن میں ڈلواتے رہے خود ایک اینگل سے یہ انگولر جو جسٹس ہے یہ انصاف ہے یہ انہوں کا ہی اجاز کیا ہوا ہے اور آج ہم ادھر پہنچ گئے ہیں یہ ساکب نصار نے جب پناماؤں کا کیس تھا تو اس میں ہر روز کس طرح یہ جو ابزرویشن دیتے تھے کس طرح انہوں نے جاجمنٹ دی سسلین اور گارڈ فادر کی باتیں کی گئی جو ان کو کسی طرح زیب نہیں دیتی کسی کے مطلق بات کرنے کی خود اگر ایسا ہم عام میں ننگے ہیں تو کسی کے مطلق یہ کیا کریں گے یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں یہ لور جوڈیشری میں جا کے دیکھیں دیکھیں جا کے جوڈیشری میں کیا کیا معاملات ہیں کس کس طرح کی باتیں انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے اگزیکٹیو جوڈیشری سے علیدہ کر کے کھلوار کیا ہمارے سارے سسٹرک میں ساتھ آج جو بہنگائی کی بات کرتے ہیں وہاں جو دوسرے فیکٹر ہیں پیشلی گورمنٹ کی پالیسیز ہیں وہاں وہ مینجمنٹ کمزور ہوئی ہوئی ہے جو اگزیکٹیو جو ہمارے مجھے سٹیڈ نہیں رہے کیونکہ وہاں مجھے سٹیسی ہے انکروچمنٹ کو کنٹرول نہیں کر رہا وہاں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اس کا بھی یہی موجب ہے انہوں نے ایک جوجمنٹ دے دی اور اس پر عمل ہو گیا تو میں کہتا ہوں کہ آج جو انہوں نے یہاں پچھایا ہمیں پاناما میں اکاما میں پہنچ گیا جی آئی ٹی بنی یہ کس قانون اور ان کی بات کرتا ہے عمران خان ہمارے تین دفعہ کے پرائیم منسٹر اپنے تمام فیملی کے ساتھ اس جی آئی ٹی میں جس میں انیس انیس بیس بیس گریڈ کے افسر تھے سٹنگ پرائیم منسٹر تین دفعہ کا پرائیم منسٹر وہاں اپنے بچوں کے ساتھ پیش ہوتا رہا ہے اس سے زیادہ قانون اور عین کی پاسداری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک چیف اگزیکٹر و دا کنٹری وہ خود جاتا رہا وہاں پہ یہ ڈار صاحب جاتے رہے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عین اور قانون کے سامنے جھک سکتا ہے پھر جب انہوں نے جاجمنٹ دی اکامہ پہ کسی نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کہا کہ یہ کیا جاجمنٹ ہے ہمیں دکھ تھا لیکن میاں نواز شریف صاحب نے گریس دکھائی اور انہوں نے کہا پانچ منٹ کے اندر اندر مجھے یاد ہے اس وقت ایک ان کے ساتھی نے کہا کبھی تو جاجمنٹ آئی ہے ابھی تو جانا ہے الیکشن کمیشن میں یہ جاجمنٹ جائے گی پھر وہاں پہ ڈی نوٹی فائی ہوں گے ڈی نوٹی فائی ہوں گے تو پھر آپ جائیں انہوں نے کہا نہیں جاجمنٹ آگی ہے میں وہ در بیٹھا ہوا تھا ڈار صاحب کوئی پتا ہوگا انہوں نے کہا پانچ منٹ کے اندر اندر ٹی وی پہ ٹکر دیں کہ پرائیم منسٹر نے چھوڑ دیا ہے یہ ہوتا ہے گریس ہوتی ہے یہ ویلیوز ہوتی ہیں یہ کسی آفز کا ایک رتبہ ہوتا ہے اور یہ یہ بات کرتے ہیں انہوں نے کانون کی میں حران ہوں یہ ساکم سار ابھی یہ مجھے بتائیں جو مجودہ چیف جرس صاحب ہیں انہوں نے سکسٹی ایتھری کی انٹرپٹیشن کی دنیا میں کوئی جورس لا دیں جو یہ کہے گی یہ سکسٹی ایتھری کا جو انٹرپٹیشن ہے یہ ری ری رائٹ نہیں کیا گیا کانسٹیوشن یہ کانسٹیوشن نیا لکھ دیا گیا جو ان کا مینڈٹ نہیں ہے یہ مینڈٹ ہے تو اس آنوریبل ہاؤس کا ہے آگاست ہاؤس کا ہے یہ صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے کہ ان میں کوئی ترمیم یا ان میں جو تبدیلی کرنی ہے انہوں نے ری رائٹ کیا وہ سکسٹی تری ہے آپ کو پتہ جس طرح اور مجھے بتائیں یہ انصاف کی بات کرتے ہیں کسی بھی جرم کی سزا یہ کس طرح ڈبل سزا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایم پی ایز کو کہا گیا کہ آپ ڈسکوالی فائی بھی ہیں آپ کے جو ووٹ ہیں جناب سپیکر آپ کے ووٹ بھی نہیں کنے جائیں گے اور آپ ڈسکوالی فائی بھی ہیں یہ کس طرح ہو سکتے ہیں اگر ان کے ووٹ نہیں کنے جانے تو پھر تو جرم ہوا ہی نہیں ہے اگر وہ ڈسکوالی فائی آئے تو پھر ووٹ کنے چاہیے تھے کیوں نہیں کنے گا یہ دنیا میں کسی جگہ ہے کہ آپ ان کو دو سزاین دے دیں پھر آپ نے اس کے بعد پنچیتی فیصلہ کر دیا کہ کہاں ان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیس زمنی الیکشن ہوں گے تو تب چیر منسٹر کا الیکشن ہوگا جو اس وقت سٹینٹ تھی جو سبائی ساملی کی سٹینٹ تھی اسی پہ الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے وہاں کیا دیا کہ نہیں یہ مارا فیصلہ ہے وہ بھی پنچیت تھی کہ نہیں نہیں بیس الیکشن ہونے دے یہ کدھر کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کدھر کی فیصلے ہو رہے ہیں اور یہی پھر دوبارہ انہوں نے سوہ موٹو لے لیا اس پہ پھر انہوں نے سوہ موٹو لے لیا اس پہ یہ جو الیکشن کا ہے بھائی خدا کے لیے سوہ موٹو آپ وان نیٹی فور کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو وہ 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 فنڈمنٹل رائٹس کی بات ہے وہاں کہاں فنڈمنٹل رائٹس ہیں الیکشن کے عام شہری کا کدھر اس میں ہے کام تو حکومتیں کر رہی ہیں اساملی یہاں بھی کر رہی ہے وہاں بھی یہ فنڈمنٹل رائٹس ہے بھائی ووٹ آج نہیں پڑیں گے تین مئنے بعد پڑ جائیں گے لیکن انہوں نے یہاں پہ جو کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آج ساری دنیا کو پتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں الیکشن میں جانے والے نہیں ہیں ملک کی محشد جو ہے اس کے حالات کیا ہے آج ان کے ابزرویشن ہم دیکھ رہے ہیں ان کے رمارکس دیکھ رہے ہیں کہ پیسے وہاں سے نکال دیں پیسے تنہائیں تو آپ بڑی بڑی لیتے ہیں اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ ہم ملک کے لیے کچھ قربانی دے دیں لیکن یہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن کسی ملک کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ الیکشن ایسے نہیں ہوتے الیکشن جائیں آپ الیکشن میں آپ دیکھیں الیکشن کے رزرل کیا نکلتے ہیں اور جب وہاں پہ کوئی الیکشن کرانے کے لیے لوجسٹک سپورڈ نہیں ہے پیسے نہیں ہیں سیکیورٹی نہیں ہے سینسر شروع ہوئے ہیں تو پھر وہاں کے الیکشن کیا ہوں گے اور جناب سپیکر ایسے الیکشن جس کی کریڈیبیلیٹی نہ ہو وہ وہ الیکشن کس طرح آپ کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں تاکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی مجھے اپنے دل پہ آپ آہ ہاتھ رکھے بتائیں کہ کیا ایسے لازمیں الیکشن ہوں گے تو ان کو کچھ بانے گا کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی آپ بیٹھیں سارے جب ملک کے سٹیک اولڈر بیٹھیں ایک راستہ نکالیں تب جا کے بعد بنیں گی جس وہ ایسا الیکشن ہو جس پہ رولز آف دا گیم سیٹ کیے جائیں یہ ایک نیا موڈ ہے یہ روٹین کے الیکشن نہیں ہے وہاں پہ رولز آف دا گیم سیٹ کریں اور اس رولز آف گیم کے تیعت الیکشن میں ساری پارٹیاں جائیں اور جو اس کا ریزلٹ ہے اس کو سارے امانینا صدا کے نہ کہیں تب جا کے پولٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان آگے پڑے گا اس طرح نہیں ہوتا اور پھر اپنے ری فارمز لائیں آپ کے جو وہاں پہ اپائنمنٹ ہوتے ہیں ججز کی دوسرے ملکوں میں دیکھیں نا ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کی عدلیہ میں بہت زیادہ انصافیں چال رہا ہے لیکن وہ عدلیہ میں اپائنمنٹ دیکھیں سر کے اس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک چیمبر سے سارے چال رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک چیمبر ہے وہاں سے ایک جاج جائے اس کا آگے جاج جائے اس کا آگے جاج جائے یہ تو میں کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں وراثتی سیاست وراثتی سیاست ججوں کی دیکھیں نا ان کے ایک جاج جو ہوتا ہے اس کا بیٹا جاج جو ہوتا ہے اس کا پوتا جاج جو ہوتا ہے یہ وراثت نظر نہیں آتی کیا وہ افلاتون پیدا ہوتے ہیں یہ افلاتون پیدا کرتے ہیں وہاں پہ اپنے بچے جو وہاں پہ جا جا کے بن جاتے ہیں یہ تو آپ چیزوں پہ خود بھی یہ گوھر کریں کیا اپائنمنٹ اور ججز کا پرسیجر انہوں نے چینج کیا کیا انہوں نے یہ سوہ موٹر لینے کا کوئی رولز وہاں پہ کوئی ایسے بنائیں جیسے ٹرانسپیرنسی نظر آئے کیا انہوں نے بینچ بنانے کے لیے کیا کوئی ایسا طریقہ کا اختیار کی ہے یہ تو بچہ بچہ کسی گوھر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تماشا لگو گئے یہ چار پانچ جا 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 جو بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں یہ پہلا فیصل ہے ستر ایسے فیصلے انہوں نے کی ہے اس بینچ نے کہ جو بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس میں باسی ویڑا میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کیا ملک اس طرح چالتے ہیں ملک کی تباہی تو جوڈیشری نے کی ہوئی ہے نظام کو تو ڈی ریل یہ کرتے ہیں اور آج بھی اسی پیٹرن پہ چار رہے ہیں اسی ٹریک پہ چار رہے ہیں کہ یہ نظام ڈی ٹریک ہو جائے ڈی ریل ہو جائے یہ پھر اسی جگہ جا رہے ہیں تین سال رہیں بھی امینڈمنٹ بھی کانسیچوشن میں کریں یہ بھی شاکسہ نائند کا ہے یہ پوچھیں ان سے کہ یہ ڈکٹیٹر کو مشرف کو کس نے کہا تھا کہ تین سال آپ رہیں اور کانسیچوشن میں بھی جو مرضی امینڈ کر لیں سر یہ نہیں ان کو یاد کیا یہ سیاہ سیاہ کارنامہ ہمارے ہیں اس پارلیمنٹ کے ہیں اس محضر زوان کے ہیں محضر زوان نے تو جب بھی بات کی ہے ڈیموکریسی کی بات کی ہے محضر زوان نے تو جب بھی بات کی ہے لوگوں کی فلاو بے بود کی بات کی ہے جب بھی بات کی ہے گوڈ گورنس کی بات کی ہے جب بھی بات کی ہے تو ریفارمز کی بات کی ہے لیکن ان کو موقع کیا دیا جاتا ہے کیا آپ سی سی پیو کے ٹرانسفر پوسٹنگ آپ نے کرنی ہے کیا ڈی پیو آپ نے لگانے ہیں کیا آپ جو جو سوارشے کرتے ہیں پٹواری آپ نے لگانے ہیں یہ پٹواریوں کی سفارشیں بھی کرتا ہے یہ پٹواری وہاں پہ لگائیں یہ سفارشیں مجھے تو پتا ہے نا جی سب کو پتا ہے جو حلقے والے لوگ ہیں کس کس کے حلقے میں ہوتا ہے کیا کہنی ہوتا یہ تو انہوں نے ایک لائن کھیچ ہوئی ہے کہ ہم بڑی کوئی سیکررڈ کوئی ہیں سیکررڈ کوئی نہیں ہیں جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو یہ ہاؤس سپریم ہے یہ ڈسکس کرے گا اور یہاں لیجسلیشن ایسی کرے گا جیسے یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہوگی لیکن سر میں یقین سے کہتا ہوں میرا یہ بالکل میرا دل اور ایمان ہے کہ یہ آج جو پاکستان میں ہے یہ کوئی کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ یار ان لوگوں کو سارا کون دیتا ہے آپ نے بے گناہ لوگوں کو سزائے بہت دی ہوئی ہے آپ نے گناہ گاروں کو چھوڑا ہوئے ہیں آپ تو جا جا آپ تو یہ حالت ہوگی ہے کہ ملزم جو ہیں مفرور ان کے گھروں میں پناہ دیتے ہیں ہاں مجھے بتائیں کہ کون سا ابھی شہید بھٹو والا کیس کسی کو شرمندگی ہوئی ہے کہ کتنا سلامی دنیا کے بڑا لیڈر آپ نے اس طرح پانسی پہ چڑھا دیا شہید بیندیر محترمہ کیا سوہ موٹر اس وقت آیا کیا جب پچھلے دنوں میں بائی الیکشنز امنی پوسپن ہوئے تھے مہنے کے لیے ہوئے یا دو مہنے کے لیے ہوئے وہ جب چھے مہنے ہوئے تھے چھے مہنے کے لیے وہ پوسپن ہوئے دو مہنے کے لیے ہوئے تو اس وقت ہوا موٹر لیا کسی نے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے جب اب دوسرے پوسپن ہوتے رہے اس وقت آدلیا کدھر تھی فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نظریہ ضرورت کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے پارلیمنٹ نے اپنی سپیس چھوڑی ہے مجھے افسوس ہے اور آج کی حکومت کو بھی سامنے آنا چاہیے کیوں نہیں آتے نظر وزیبل ہونا چاہیے کہ ہم حکومت ہے یہ پارلیمنٹ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے تو پرائیمیسر کس طرح بیٹھا ہوئے ہیں 176 میمبرز اس کو بوٹ دیئے انہوں نے 176 نے بوٹ دیا جو ریکوائرمنٹ پرائیمیسر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جب مرضی یہ کہہ دے کہ حسم کمل نہیں ہے دس بندے رزائن کارجے تو کہیں کہ حسم کمل نہیں ہے لیکن ہم نے کوئی اپریشیٹ کرے نہ کرے لیکن ہم نے اس حوز کے لیے اس حکومت کے لیے اتنی بڑا دوزہ اٹھارہ میں داندلی ہوئی تاریخ میں کوئیسٹن کھڑے ہوتے ہیں ہر الیکشن پر لیکن جو دوزہ اٹھارہ میں نیکڑ داندلی کی گئی اٹھا اٹھا کے بندوں کو یہ بیٹے ہوئے ہیں یہ سارے جو آج میرے دوست بیٹے ہوئے ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے لائے وہ اس کے لیے امران خان کے لیے سولت دی ویسے بلا لیے ٹیلی فون بھی آ گئے تھی ٹیلی فون پہ یہ آ گئے تھے میری بات سنیں جی اس وقت امران خان کو یاد کیا امران خان کو یاد نہیں کس طرح آیا ہے وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ٹکٹ جی ایچ کیو میں بانڈے گئے تھے جی ایچ کیو میں ٹکٹ بانڈے جائے حتیٰ دی لیمیٹیشن جی ایچ کیو میں ہوئی تھی دی لیمیٹیشن جو بیٹے ہیں بتائیں مجھے مجھے پتائیں یہ سیکٹری لیکشن کمیشن روزانہ لکشے اٹھا کے وہاں جاتا تھا اور اس الیکشن میں جیت کے آ کے آنکھیں میری بلی منو میں ہوں پھر اگلے نہیں کرنے دیں اگلے پھر آنے نہیں یہ میرا مطلق تاریخ ہے اور پھر آپ یوٹر لیں آپ جھوٹ بولیں آپ اتنا پھلائیں آپ شارنگیزی کریں ایک پاکستان بہترین کلچر بہترین سوسائیٹی حیات شہرمالی سوسائیٹی اس کو تباہ برباد کر دیں آپ عمران خان یہ کوئی نہیں کرنے دے گا اللہ کے فضل سے آپ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں آپ آج میں کہہ رہا ہوں یہاں آپ کبھی آپ کی زندگی میں پرائیم نیسٹر نہیں بن سکتے آپ کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی پاکستان دشمن پرائیم نیسٹر نہیں بن سکتا جو ہوئے چار سال وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو ہوش آگئی تو انہوں نے اس کو نکال کے باہر کیا مجھے بتائیں تکلیف کس بات کی ہے کیا عدم اعتماد کانسیچوشن میں نہیں ہے سپیکر صاحب عدم اعتماد کے لیے رکوائرڈ نمبر جو چاہیے تھا نہیں ملا آج پتا کہ آپ مجھے افسوس ہوتا ہے باتوں کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سعاد رفیق صاحب نے ادھر کہا تھا ایتر بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے لوگ انہیں کہا کہ آج آپ اکل کے ناخل لیں عمران خان کل کو آپ ہماری طرح ٹرک میں بیٹھے ہوں گے آپ یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو آج ہم کر رہے ہیں اور قانونِ قدرت ہے اسی چکر سے گزر رہا ہے انہیں سڑکوں پہ تکے کھا رہا ہے جس پہ ہم کھا رہے تھے ہم نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں یہ باتیں کرتے ہیں آج میری بیوی وہاں پہ کیلی تھی کیا ہماری بیٹی مریم نواز ہوتل میں کیلی نہیں تھی وہ تو ہوتل تھا جہاں تمہیں دروازہ توڑا وہاں تو کسی نے دروازہ نہیں توڑا یہ خاجہ آج سب کو آرٹیکل سکس لگواتا تھا تو کیابنل میں کہتا تھا آرٹیکل سکس لگواتا تھا آرٹیکل سکس اس کی بیوی کو نہیں بلایا نیب نے بلاتے رہے یا نہیں بلاتے رہے تیری بیوی اس وہاں سے اتری ہوئی ہے جو باقے تیرے ساتھ آئی ہوئی ہے تمہار ہے تم سے بڑے خاندان ہے یہ تم تو ایک کرپ ٹیکسینٹ کے بیٹے ہو تمہیں کرپ ٹیکسینٹ کے بیٹے ہو تمہیں پتہ نہیں یوب خان کے بٹھوں نے نکالا تھا کرپشن پہ تین سو تیرہ میں نکالا تھا تو یہ کچھ آپ نے جان کے دیکھے اپنے گریبان میں کہ تمہاری اکات کیا ہے تم کدھر سے آئے ہو کون تمہیں لارہا ہے یودی کل ناملہ نیازی اس کے سکارشدار ہے ٹی وی پہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں میں ہمراض ہوں اس کا ناملہ کہہ رہا تھا کہتا ہے نائٹ کلپوں میں میں بتاؤں گا یہ کدھر جاتا تھا میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ گولڈ سمیت کیا کرتا تھا نائٹ کلپ میں میں بتاؤں گا کہ یودی واقعہ صرف نائٹ کلپوں میں اس کے ساتھ ملتے تھے یہ ناملہ نیازی کا ٹی وی پہ ہے انٹرویو ہے اس کا تو اب تیرا پردہ چاک ہو رہا ہے ہوگا کیونکہ اب تیری کجائش نہیں ہے اس سیاست میں یہ پی ٹی آئیلے کو میں کہتا ہوں خدا کے لئے صحیح راستہ اختیار کریں آپ اچھے لوگ ہیں چھوڑ دیں اس کو آپ الیکٹیبلز ہیں جب آپ کو پتہ اس نے نہیں آنا تو آپ تو میشہ جتنے والی پارٹی کی طرف جاتا ہے جتنے والے ہم ہیں انشاءاللہ تعالی اندہ ہم جیتیں گے ہماری طرف آ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے ان کو اپنے آپ کے کنٹرول کرنا چاہیے امران خان کو آج بھی اس کو میں چاہتا ہوں کہ امران خان اپنا کنڈک صحیح کر لو آج بھی ذرا راست پہ آجاؤ آج بھی دفاعیں مت کرو عدالتوں کو عدالتیں تو کر رہی ہیں نا لیکن اس سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک قانونِ قدرت ہے اس میں تجھے چل رہا ہے بلکل پس رہا ہے آج تجھے یاد آگیا ہے کہ دیکھیں جی اگر ان کو وہ دوست لوگ جو ہیں یا مقدر عدارہ ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی یہ وہی بات ہے جب ہم کہتے تھے بساکیہ نکل گئی نا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی وہی بات کر رہا ہے آج اسی قانونِ قدرت کی چکی میں یہ پیس رہا ہے اور پیس رہا ہے کرتے رہیں گے آپ یہی سبق ہے آپ کے لیے سبق ہے آپ کے لیے ہم نے تو ان رانا صاحب آج شیئر کوئی ڈرس کریں اور پلیز انٹرپشن نہ کریں سپیکر صاحب ان خاردار راستوں سے ہم کئی دفعہ گزرے ہیں ہم نے کئی دفعہ سمجھنیاں ڈیزولو ہوتی رہی ہماری کئی دفعہ ہم آتے تھے مجھے یاد ہے ایک الیکشن ہوئے تو میں لیفٹ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ جنرلسٹ رسپرگ یہ ٹی وی بی وی نہیں ہوتے تھے یہ ایسے ہی سارے جنرلسٹ رپورٹر ہوتے تھے تو ایک رپورٹر دو لیفٹ میں بیٹھ گیا ہم اوتھ لینے آ رہے تھے تو مجھے کہتا ہے کب واپس جا رہے ہیں یہ رپورٹر مجھے کہتے ہیں لیفٹ میں تو میں نے کہا کہ ویکنڈ پہ جاؤں گا جمعہ کو جاؤں گا انشاءاللہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مقصد سمان اٹھا گیا آپ کب جا رہے ہیں واپس میں انہوں نے کہا تو اڈی ایسی دیازی حالی دیائی نہیں یہ ہمارا حال تھا یہ ہمارا حال تھا ہم آتے تھے جاتے تھے نواز شریف صاحب کو روز نکالتے تھے کبھی عصاق خان نکال رہا ہے کبھی مشرف مارشلہ لگا رہا ہے ہمیں اڈراتے ہیں یہ ان لوگوں سے تین تین مطلب پشتوں سے ہمارشلہ دیکھے ہیں ففٹی ایٹ پہ مارشلہ دیکھا جا میرا اسی میرے مطلب اسی علاقے سے میرا ننہ امیلے تھا ففٹی ایٹ کا مارشلہ لگا سیونٹی 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 کا میرے والا صاحب ممبر تھے نائٹی نائن کے لگا میں ممبر تھا تین مارشلہ ہم نے دیکھے تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے یہ ایک اٹھ کے ایکسینٹ کا بیٹا میں ڈرائے گا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمی نون کندن ہے یہ پیپلز پارٹی کندن ہے کونسی انہوں نے قربانی نہیں دی پیپلز پارٹی نے کونسی قربانی نون نے نہیں دی جلا وطلیاں کاٹی ہیں جیلیں کاٹی ہیں اتنی جیل یہ جیل میں رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہیں آپ کی ایک تاریخ ہے تو یہ 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 پی ٹی آلے ابھی یہ سارے ایک اپرچونیس گروپر علا ہوا ہے ان کی کوئی کیابنن میں بندے کا پتر مجھے دکھا دیں جو کرپٹ نہ ہو جو جو لوٹا نہ ہو جیس کی تاریخ خاندہ نہیں لوٹائزم نہ ہو وہ شاہ محمود وہ شاہ محمود پلیز پلیز نو نو کراش ٹاک آپ تشریف رکھیں جیب جناب مجھے نہیں پتا یہ شریف آدمی ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے اس کو تو نہیں ہونی چاہیے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی پلیٹیکل مچورٹی کا بات کرتے ہیں دارے چلے لگتے ہیں اس طرح کا کوئی نہ کوئی شتنگڑا آ جاتا ہے جس طرح عمران خان ہے اس نے سارا کا سارا نظام بھی درم برم کر دی ہے اس نے مشید تباہ کر دی اس نے گورنس تباہ کر دی مجھے بتائیں کسی جگہ پہ بھی اس کے بندے کا پتر لگا ہوا تھا کوئی میں ایمان سے میں حران ہوتا ہوں کہ اپنی قوم پہ بھی جو اس کے فالو وارہ قوم تو بہت اچھی ہے یہ مجھے بتائیں کہ عثمان بزدار کی بات کریں کس کی کریں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان کوئی ایک ایسا اس کو کہتا تھا ڈاکو ہے پرویز اللہ کہتا تھا ڈاکو ہے اس کو کہتا تھا چپڑاسی ہے یار کوئی کوئی پوچھتے نہیں کہنے ڈاکو ماما بنا لیا پتہ نہیں پیوگنا بنا لیا یہ وہ بندہ ہے جس کا کوئی حصول نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے اس کا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے یہ میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں باپ اس کا ترس کے مار گیا ایک ایک شادی پہ تھا ایسی باتیں خاجہ صاحب کہتے ہیں خاجہ صاحب ایسے دعاوی بڑے اس قسم کے ہیں ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ مجھے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹریننگ لیکن لیکن کہتا ہے بات باتیں کر مجھے یاد ہے کہ ایک شادی تھی تو اس کا والد بیٹھا ہوا تھا تو یہ بھی اس شادی پہ گیا عمران خان تو وہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کے لفظ تھے یہ اس کے باپ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ لفظ تھے میں ایسے نہیں بات کر رہا پوچھیں اس کے پہنوئی سے سعید اللہ سے پوچھیں حفیظ اللہ سے پوچھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ رانہ صاحب آپ ایک سینئر پولیٹیشن یہ دونوں لفظ میں ایکس پائنچ کرتا ہوں مسئیبت یہ ہے مسئیبت یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ششتہ ویلیوز والے لوگ ہیں آپ ہر بار اس کو بھی کہیں کہ اپنا لفظ واپس جلیں اس سے واپس کرانے کے دکھا دیں مجھے نہیں میں ایسے نہیں کہہ رہا میں کریکٹر کی ریفلیکشن دے رہا ہوں کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے ہر کسی کی دیکھ رہا مجھے دیکھ رہا ہر بندہ ایک انہوں کو انہیں ٹکٹیں جنہی مزے ہوں مجھے مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ میں جانتا ہوں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے دوستوں کو پی ٹی ای بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہیں ان کو پتا تو فروز والا میں میرا وہ علاقہ ہے میرا حلقہ ہے وہاں پہ ایک زمین عمران خان نے کرپشن میں لی ہوئی میں والد نے اس کا میں یہ پی ایم ایل اینا بڑے شریف لوگ ہیں بہت ہی میرے میں تو کہتا رہا مجھے پتا چلا اس کی کہانی میں ہم سنا رہا ہوں آپ کو ایک عورت تھی اور اس کی زمین تھی تو اس کی رشوت کے نام پہ اس نے وہ رشوت پیپیز زمین لے لی ان کے والے سامنے اور یہ کہا کہ جنرل پاور اٹارنی مجھے دے دو کیونکہ نام نہیں کرانی کیونکہ افسر تھے تو سامتہ وہی بات تو وہ پاور اٹارنی لے لی دوزار دو میں وہ زمین ایز ایج جنرل پاور اٹارنی اپنے بیٹے عمران خان کے نام ٹرانسفر کرا دی جنرل پاور اٹارنی ہونے کے ناتے اور ستر لاکھ میں کہا کہ یہ میں زمین فلاں عورت کی اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں جنرل پاور اٹارنی وہ تھا اپنے بیٹے کو دے دی چلے خیر ہے لیکن میں نے ان سے کہا خاجہ صاحب سارے سے جب یہ پنامہ تھا تو میں نے کہا ان کو پوچھیں اس نے ڈیکلیئر نہیں پھر کی کسی دوزار دو میں بھی وہ میران میمبر تھا اپنی امان میں اس نے جو ہے نا کہا تھا کہ میں نے میرے نیریٹنس ہا بائی کی میں دو تین نہیں گفت کی بات ہوئی بیچ میں تین اس نے سٹانس لی اس نے دوزار دو میں ڈیکلیئر نہیں کی لیکن جب یہ ہم نے بات کی ان کو میں نے دی ڈاکومنٹس دیئے کہ آپ بھی سپریم کورٹ جائیں اور کہیں کہ یہ پوچھ لیں کہ ستر لاکھ رپیہ اس کا کیش اس پہ لکھا ہوا تھا کیش پے گیا کہ یہ کس بینک سن کال ہے امران خان کیا منی ٹریل ہے اس کی وہی منی ٹریل منی ٹریل ستر لاکھ بتا دیں اور اس کے باپ نے وہ پیسے لیے تو اس عورت کے کیا اس عورت کو وہ پیسے گئے کس اکون میں گئے وہ ایک فیک ٹرانزیکشن تھی نوسر بازی تھی کہ وہ زمین کرپشن کی لی اور اپنے بیٹے کو دے دی جو اس نے ڈیکلیری بھی نہ کی جب یہ چیز اٹھی تو اس نے کہا یہ تو میرے وراست میں آئی ہے پھر اس نے کہا نہیں میں پرچیز کی ہے پھر اس نے کہا مجھے گفٹ کی میں نے وراستی کو اس قسم کا اب اس کا ابھی تاکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا چلو تو بابا رحم تھے وہ اب وہ وہی بابا رحم تھے بابا ٹیم دیکھ ہے کتنے فرادی پیدا ہوئے اس دنیا میں ساکم نصار میں ٹینٹ لگاؤں گا میں مر جاؤں گا اوہ یار تمہیں بچپن سے جانتے ہیں تیرا ٹینٹ یہ ساکم نصار کہتا ہے میں نے تو پارٹلی صادق اور امین کہا تھا یہی کہا ہے نا اس نے اب مجھے پتائیں یہ یہ جس پاکستان کا پارٹلی صادق امین یا ہوتا ہے یا سر نہیں ہوتا اگر میں کروڑ سچ کہوں اور ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں سچ میں جھوٹ ملا تو سچ نہیں رہتا سچ میں جھوٹ ملا تو سچ نہیں رہتا تو جھوٹ اگر آپ کہتے پارٹلی یہ انٹلیکٹ میں انٹلیکٹ کی بات کر رہا ہوں جو انٹلیکٹ ایسا ہے اس کا چیف جسٹس اور پاکستان کا میں نے تو ایک خاص مقصود میں کہتا یہ صادق اور امین ہے یہ چیف جسٹس کا حال تھا اور یہ صادق امین ڈکلیئر ہو گیا اور اس کے بعد جو صادق امین نے گل کھلائے جو اس نے گڑیاں پیچی جو اس نے ہیرے جو آراد کٹھے کی ہے میں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ گڑی شڑی گڑی چور جو بھی کہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چوری کی پیسی بھی نہیں ہے واز بھی لے گیا چوری کر کے واز جو ملے تھے نا واز وہ بھی اس لسٹ میں ہے جو لے گیا تھا واز واز آپ کو پتہ واز کتنے کا ہو سکتا یار واز سم لے گئے ہو چھوڑی نہیں کوئی چیز خدا کے لیے آپ اپنے اپنے کرتوتوں پہ گوھر کریں تو مثال نہیں ہو کبھی کہتا کہ مجھے وہاں پہ گولی لگی ہے مجھے یہ بیٹھے مجھے بتائیں کہ کونسی گولی لگی ہے اس کو کہ جب یہ ٹرک پہ کھڑا یہاں ہوا ہے ریڈی میں ریڈی پہ بیٹھا ہوا ہے آگے ٹانگ باندھ کے پرویز دوسری یہ کر ریڈی چلا رہے دیجہ رائے خدا کی یہ شباز گل وہ یہ باندھتا تھا کوٹ میں گردن اپنی اور بار پھینکتا تھا باگ جاتا تھا یہ سر یہ سرٹی فائیڈ وہ کہتا سرٹی فائیڈ فراڈی ہیں یہ سرٹی فائیڈ نو سر باز ہیں یہ سارا ٹولہ نو سر باز وں جو جسٹس آتا ہے اسے چھوڑ دیں تو یہ بڑی ایک تاریخ حقیقت اور تاریخ ہے ہماری عدلیہ کی جسٹس منیر سے اور مولوی تمیز دن سے شروع ہوئی ہے اور آج تک چل رہی ہے ہم سمجھتے تھے یہ شاید ٹھیک ہو کہیں ہم سمجھتے تھے یہ عدلیہ عدلیہ تاریخ کس نے چلائی کس نے ان کو بائزت کیا ورنہ اگر اس وقت تاریخ نہ چلتی تو آج عدلیہ کا یہ جو نامنشان ہوتا مشرف ان کو وہ سب اسخطہ جو زندگی میں یہ یاد رکھتے وہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ ساری جو بیٹی ہوئے انہوں نے تاریخ چلائی عدلیہ کی ازادی کی اس کے وقار کے لیے کیا اور یہ ہمیں آ کے پھر انہوں نے اگزیکٹیو اثاریٹی کو انہوں نے روڈ کرنا چروع کر دیا کبھی سی سیو کو اطمال کرتے ہیں کبھی ڈی پیو کرتے ہیں کبھی کوئی جاجمنٹ دیتے ہیں کبھی کوئی جاجمنٹ دیتے ہیں ہمیں تو سموی نہیں آتی ایک جاجمنٹ کسی اور ہائی کورٹ سے آ رہی ہوتی ہے دوسری کسی اور سے آ رہی ہوتی ہے تو خدا کے لیے آواز سنیں عوام کی یہ بیٹھی ہوئی ہے عوام یہ پاکستان کی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کی عواز سنیں یہ پارلیمنٹ ہے جس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے ان کاموں کا انہوں نے آپ کو سوہ مجھے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کسی بھی پارلیمنٹ جہاں سسٹم ہے دنیا میں چاہے انڈیا ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے یوکی ہے کانیڈا ہے جہا جہا کامن ویلت کے لوگ ہیں وہاں پہ کسی پرائیم مجھے دیسمنس ہوتے آپ نے دیکھا ہے عدلیہ سے مجھے بتا دے کہ بلایا ہو تو انہوں نے کہا جی آپ ڈیسمنس ہیں یہی سے یوسر رضا کو انہوں کہا یہی سے آپ بیٹھے یہی فارغ یہ بائیس کروڑ عوام کا نمیدہ اٹھ کے آپ ایک سیکنڈ میں فارغ کر دیتے ہیں اور عدم اطباد کی تاریخ آپ صبح موٹو لیتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت آپ نے اس کا مطلب کہ عدم اطباد کی جو پرویین ہے اگر اس دن خدا انخواستہ یہ چیز سرے چڑھ جاتی جناب سپیکر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا آرٹیکل اس دن ڈیلیٹ ہو جانا تھا آرٹیکل سے کانسٹیوشن سے یہ ختم ہو جانا تھا فاریور یہاں بیٹھ کے اس نے وہ کیا دوسرا اس نے اسمبلی ڈیلول کر دی دوسرے منٹ میں سب ٹائپ کی ہوئے تھا یہ صدر عارف علوی ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ منشی ہے منشی ہے مجھے بتائیں پڑے پڑے باوکار یہاں رہے ہیں صدر صدر ممنون صاحب تھے صدر تارد صاحب تھے کبھی پرائیم میسٹر کے پاس گئے ہیں پرائیم میسٹر میشہ چال کے اس کے عزت کے لیے اس کے پاس آیا جب بھی کوئی بات ہوئی یہ تو وہاں جاتا ہے وہ کیا زمان پاہر چلا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے وہاں پر ڈکٹیشن لیتے ہیں اور منشی گیا ہوتے ہیں ہر عین کی خلاف ورزی صدر پاکستان نے کی ہے ہر عین کی کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کال یہاں پر لشکر ایک آیا ایسے نعرے لگاتے جسرا جتے آتے ہیں علامہ اقبال کا پوترہ کال میں شرم سے ڈوب کے مار گیا علامہ اقبال کا پوترہ ایسے تھا جسرا چنگڑ میں لیتا کوئی گنڈا ہنسلی وہ ولید اقبال آپ دیکھیں سرا خدا کی قسم میں کہہ رہا یہاں دیکھیں نا سب سے آگے ولید اقبال یار جوید اقبال کے بیٹے ہو وہ جج ناصرہ جج شریف اور اس کے بیٹے تمہیں شرم ہی آتی ایک چھوٹی امنیش سینیٹر کیا ہوتے ہیں کریکٹر کے سامنے میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی اصول کے سامنے کئی چیزیں نہیں ہوتی تو میں حضارش آپ سے کار رہا ہوں سر کہ یہ چیزیں اس وقت حکومت اور پارلیمنٹ کو کھڑا ہو یہ نو اور نیور والی بات ہے آج یا کبھی بھی نہیں یہ دو اور ڈائی والی بات ہے میکنگ بریکنگ آلی بات ہے اگر نہیں ہوگا تو بات ختم پھر تو یہ خدا کے لیے آپ پولیٹیکل برکر ہیں آپ اس کو حکومت کو بھی چاہیے ویزیبل ہو حکومت ایکشن لے کھڑی ہو شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا گیدر کی ازار سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے شیر بنے یہ نہیں ہے اس حکومت کا کیا ڈٹیں کریں جو ہرہ کریں ہم نے پاکستان پاکستان ہمارا دل کے بہت قریب ہے زندگیاں قربانیاں دی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کو بچانا تو نکلیں اس طرح نہیں کمزور لوگوں کو تو کیا میں کمزور لوگوں کو ووٹ بھی کوئی نہیں دیتا میں میں کیا رہا ہوں کوئی بھی کوئی بھی نہیں ہوتا کمزور ہوں پارلیمنٹ کھڑی ہوں آج انتحان ہیں انہوں نے انکروچمنٹ کیس طرح کی ہے کس طرح داروں نے انکروچمنٹ کی ہے اپنے منڈیٹ سے بڑھ کے صرف اس کی وجہ سے یہ اس لحاظ کرتا رہا یہ اس پاکستان کو داروں کی تقدس کے لیے ان کے وقار کے لیے کچھ پیچھے آرتا رہا پکڑو پھر بات بنے گی ایسے نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن دردے دل سے دردے دل سے باتیں ہیں تو محمید ہے یہ پارلیمنٹ گوھر کرے گی بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ